ریپورٹ شامل کرتے ہیں سکھر سے بیورو چیف مشتاق کامورو کے ریپورٹ کے مطابق سکھر شہر میں گزشتہ پندرہ دنوں میں پانی کی عدم فراہمی کی خلاف سیول سوسائیٹی نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے پبلک ہیلٹ اور میرس پر انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی کی مظاہرے کی قیادت سیول سوسائیٹی کے فضل الرحمان بھٹو، حق نواز حیدری راجشیت، مسود کوسو، غلام ادبر اور دیگر نے کی اس موقع پر فضل الرحمان بھٹو اور دیگر کا کہنا تھا کہ عوام کئی دنوں سے پانی کے عدد فراہمی سے پریشان ہے پندرہ روز سے مساجد میں وضو کے لیے پانی نہ ہونے کے باعث نمازیوں کو شدید مشکلات درپیش آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہر سال پینے کے پانی کے لیے کروڑوں روپے کا بجٹ منظور کروایا جاتا ہے لیکن وہ بجٹ کہاں استعمال ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہونے کے باوجود پینے کے ساف پانی سے محروم ہے منتخب نمائندوں نے سکھر شہر کو تباہ کر دیا لیکن اب ان لوگوں نے پانی بند کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ لوگ یزیدی پیروکار ہیں ہم ان یزیدوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کی گزب سے ڈریں ایسا نہ ہو کہ سندھ کے لوگ بھی آپ کو یزید جیسے تاریخ میں یاد رکھیں گے ہم سکھر ہائی کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ سکھر شہر پر ہونے والے وہ ظالم کا نوٹس لیں اور شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے ان کرپٹ افسران کے خلاف کاروئی کی جائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ